جناب آپ سب کو بہت بہت آداب امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی جو چھوٹی سی بات ہے میں نے کہا سوچا آپ سے کوئی بات کر لی جائے چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنا جو آنے والا کل ہے اس کو اچھا بنانے کے چکر میں جو اپنا پریزنٹ ہے اس کو قربان کر دیتے ہیں یا آپ یوں کہیں کہ جو پریزنٹ ہے اس کا ستیناس کر دیتے ہیں اب یہ مختلف لوگوں کی مختلف اس بات کے بارے میں جو ہے رائے ہو سکتی ہے لیکن میرا اپنا جو خیال ہے یا جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ضرور جو ہے اپنے فیوچر کے لیے یا اپنے آنے آلے وقت کے لیے جو ہے وہ پلیننگ کرنی چاہیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے لیکن اس کو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جو پریزنٹ لائف ہے اس کو آپ بالکل جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دیں یا اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں یا جو ایک بازاری لینگویج ہے جس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو تیل کر دیں اپنی اور اپنے بچوں کی اپنی پوری فیملی کی اب اس کی مثال کچھ اس طرح دی جا سکتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح اٹھ کر گھر سے ناشتہ بھی صحیح کیا یا نہیں کیا نکل جاتے ہیں تو گھر سے گئے فیملی کا پتہ نہیں بچوں کا پتہ نہیں اور رات کو پتہ چلا گیارہ بارہ بجے گھر آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی بولا اپنا فیوچر جو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں مطلب زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے کمانا چاہ رہے ہیں تاکہ اب ان کے ذہن میں اپنی ایک پلیننگ ہوگی پھر ہم یہ کریں گے پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا لیکن میں سبجھتا ہوں یہ اپنے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی سہت کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلوار ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ بہت بے اکوفی بھی ہے اور اس کے اندر جو سب سے ایک اچھا راستہ ہوتا ہے وہ آپ بھی ایگری کریں گے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو درمیانہ راستہ ہم کہتے ہیں جسے میانہ روی کہتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے جو بھی اکانامی کے ماہر ہیں یا اس سبجیکٹ سے متعلق ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ کی انکم اگر اچھی ہو اور آپ کا گزر سفر اچھا ہو رہا ہو تو بھی آپ ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپنے فیوچر کے لیے یا کسی بھی پلیننگ کے لیے اس میں سے سیو کر کے رکھنا چاہیں تو وہ مناسب ہوتا ہے اب میں ٹونٹی پرسنٹ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ٹونٹی پرسنٹ نکالنے کے بعد جو ہے ایٹی پرسنٹ سے اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکتے ہیں مراد یہ ہے کہ خود ان کی لیونگ بھی مناسب ہو بچوں کی تعلیم بھی ہو فیملی کا لوک آفٹر بھی ہو فیملی ٹائم بھی ہو دوستوں کا ٹائم بھی ہو ویکیشن بھی ہو اور یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے میرا مشورہ ہے آپ اسے ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں لیکن جیسے وہ کہتے ہیں انگلیش میں کہ ایکسس آب ایوری تھنگ is bad تو پیسے کا زیادہ بھوت کا سوار ہونا جو ہے وہ بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن آدمی کا نکمہ بن کے گھر پر بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا اور پیسہ بنانے سے غافل ہو کے رہ جانا کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے بات پیسہ نہیں ہے یا آپ کی انکم نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی چیز نہ خرید سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کر سکتے ہیں نہ کوئی فیوچر کی ایسی پلیننگ کر سکتے ہیں تو یہ بات تو اپنی جگہ پر بجا ہے لیکن بیس طریقہ یہی ہے کہ جو ہے میڈل وے جو ہے اس کو اختیار کیا جائے جیسا پہلے بھی میں نے آپ سے کہا اور بس یہ چھوٹی سی بات تھی آج کی میں نے کہا آپ سے ایک بریف سی بات کر لی جائے جسٹ ریمائنڈر اور میرا تو ایک بڑا اس بارے میں جو ہے بیلنس آف لائیف کا کنسپٹ ہے میرا تو نہیں ہے میرے سے پتہ نہیں کس کس کا ہے یہ کہ آپ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے روز اور اس میں بیسٹ یہ ہے چاہے نائن ٹو فائیو ہو یا آٹھ بجے سے جو بھی آپ کا روٹین ہو آپ کے علاقے آپ کے جو جوب ہے اس کی نیچر کے حوالے سے اور ہوتے میں پانچ دن آپ کو کام کرنا چاہیے اور وہ ملک کے لحاظ سے ہوتا ہے کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر ہم کو چھے دن کام کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ تو سات کے سات دن جب تک کام نہیں کریں تو ان کو مزا نہیں آتا اپنی اپنی بات ہے بہرحال جیسے آپ کو مناسب لگے لیکن اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے اپنی صحت جو ہے اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور دوبارہ پھر آخر میں جیسے میری عادت ہے میں آپ سے ضرور کروں گا کہ مجھے یہ دیکھ کر بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ آہ کوویڈ نائنٹین کو یا کروہ اس کو وائرس کو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے کوئی سیریس نہیں لے رہے ہیں چاہے کتنی بھی اموات ہو رہی ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے پتہ نہیں کوئی آدمی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے اب ایک نیا ڈراما شروع ہو گیا ہے میرے سے کافی لوگوں نے شیئر بھی کیا ہے کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ ویکسینیشن اس لیے نہیں کروائیں گے کہ وہ ویکسین جو ہے نکلی ہے اچھا بھئی یہ آپ سے کس نے کہہ دیا نکلی ہے بھائی اگر سرکاری ہاسپیٹل میں گورنمنٹ ہاسپیٹل میں آپ ویکسین لگوا رہے ہیں اور پھراپر ہے اور اس کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے وہ ریکارڈ پر ہے تو وہ نکلی کیسے ہو گئی اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ بازار کے اندر آپ کوئی اور میڈیسن خرید رہے ہیں تو اس میں تو یہ امکان ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں پر جو ہے وہ لوگ لالچی ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی دوہ اس میں نکلی ہو جائے خاص دور پر جو ویٹیمنٹس اور سپلیمنٹس ہوتی ہیں یا اوٹ پٹائنگ اور دوائیں ہوتی ہیں لیکن اب یہ ویکسینیشن جیسی ایک جو ہے بہت ہی امپارڈن میڈیسن ہے تو وہ نکلی کیسے ہو سکتی ہے اور میرا آپ سے مشورہ ہے کہ جو لوگ بھی ایج کے حساب سے کوالیفائے کر گئے ہیں ان کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی جا کر اور اپنے گورنمنٹ ہاسپیٹل میں اور یا جہاں پر بھی آپ مناسب سمجھے جہاں آپ کا ٹرسٹ ہو تو اپنی ویکسینیشن کروالیں اور اپنا بہت بہت خیال کریں اور جل لوگوں نے ویکسین بھی کروالی ہے بھائی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی وہ بالکل پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے ایس او پیز آپ کو پھر بھی ہنڈیٹ پرسنٹ فالو کرنے پڑیں گے تو آپ اپنا اور اپنا سب رشتے داروں کا اسپیشلی جو بذرگ لوگ ہیں اور چھوٹے بچے ہیں ان سب کا بہت بہت خیال رکھیں تینکیو سو مچ فر واجنگ